نمسکار دوست جیون دے سکتے ہیں کسی بھی پرکار کا روگ نہ ہو ایسا ہم اپنا گھر بنا سکتے ہیں اس گھر میں ہر ایک ویکتی ہر ایک صدس سے نیروگی رہے کسی بھی ویکتی کو یادی ایک چھوٹی سی چھوٹی پریشانی بھی ہوتی ہے شارعرک طور پر تو وہ یادی نظرانداز کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ روگ کا روک لے ریتی ہے اور روگ ہونے کے بعد آپ سب ہی کو پتا ہے کہ ایک بار روگ جب ہو جاتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہی ہے حالانکہ اس کو ٹھیک کرنے کے ایوجہ میں پھر ہم جب پریشان ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس چکر کاٹتے ہیں اور دھن بھی سمائی بھی سب ہمارا ویائے ہوتا ہے لیکن کیا ہم اس کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک سکتے ہیں تو بلکل وہی سب جانکاری آپ کو اس کارٹکرم میں ہم لے کر آئے ہیں اور ان سب ہی ویشو میں ہمارا مارک دشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سواغت کرتے ہیں کارٹکرم کی شروع بات کریں گے گروہ جی بہت بہت سواغت نمسکار درشن کریں کارٹکرم آپ کے لیے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کارٹکرم کا حصہ بنے یدی آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شاری رکسٹ ہے سیدھے طور پر آپ اس کارٹکرم سے جڑ سکتے ہیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں ورڈسپ کے ذریعے سندیش بھی بھیج سکتے ہیں اور سب پیسج میں اپنا نام عمر کہاں سے بات کر رہے ہیں اور پورا سوال لکھ کر بھیجیں تاکہ آپ کا سوال لیا جا سکے آپ کو مارکترشن پرابت ہو سکے اور ایک جانکاری میں اور یاد بھی آپ کو دلانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اس کارٹکرم کو دیکھنے بیٹھیں تو کوپی اور پین لے کر ابشے بیٹھا کریں جن اس کے آپ کو بتائے جائیں ان کو آپ لکھ ضرور لیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنے نئے ویشہ پر چچا گروہ جی آج کے اس انک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دل کی گھبراہت کو لے کر اکثر دل گھبرانے لگتا ہے بے چینی سی ہونے لگتی ہے چاہے کوئی گھٹنا ہوئی ہو تو اس دوران بھی ایک دم سے دل گھبرا جاتا ہے یا ایون گھر پر بیٹھے بھی ہیں آرام سے تو بھی کبھی کبھی اس طریقے کی دکتیں اتپن ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ اس طریقے کی جو دکتیں اتپن ہوتی ہیں کیا یہ کسی روگ کی نشانی ہوتی ہے یا ہماری سوچ کے اوپر نربھر کرتا ہے ہمارے دل کے گھبراہت کیا کس درشتی سے آپ دیکھتے ہیں اس وشائے کو دیکھئے دل کے گھبراہت ہونے کا مکھہ کارنا کہ خون کا گھا رہا ہو جانا اور جب کیلسیم کی پانی کی کمی پڑتی ہے سریر میں تو خون گھا رہا ہوتا ہے جب دل کو جور لگانا پڑتا ہے خون کو سپلائی کرنے کے لیے گھا رہا ہو جاتا ہے اکسیجن پوری نہیں مرتی تو آدمی کو بہت بیچہ نی ہوتی ہے اور کئی بار تو آدمی اتنا گھرا جاتا ہے خود کرسی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کئی کیس ایسے ہو گی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سیکھ لیں کہ کھانا کھاتے سمیں دو گلاس پانی پینا ہی پینا ہے پرانتو پانی کا ٹیمپریچر پندرہ سے ٹھارہ ڈگری سے نیچے نہیں ہونا چاہیے جہاں 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 اٹھارہ اور کم سے کم پندرہ ڈگری اور اس کے اندر آپ لسن پیاج ادرک کا رس ملا کے پیتے ہیں کھانا کھانے کا طریقہ ہے کہ دو چار گرائی کھانا کھایا دو گھٹ پانی پییا اور کھانا بھی تا جایا تو آپ کو جندگی بھی کبھی کو روگ ہو ہی نہیں سکتا مین جو جڑا ہے آپ کے روگ کی وہ ہے لیبر دوسرے نمبر پہ پینکری جب لیبر پچائے گئے نہیں پینکری انسولین نہیں بنائے گی اور پتے میں تجاب بڑے گا تو گردہ آپ کے کھائے پیے کو اس کو پورا فیلٹر نہیں کرے گا اب نہ تو آپ کا پیٹ ساپ اچھا ہوگا نہ کھل کے پساب آئے گا اور جو کھون دل کو دینا تھا گردے سے تلی کے پاس گیا تلی نے الٹا پھینک دیا اس نے سب کار نہیں کیا تو پرانا کھون جیسے بار 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 لیبر میں جا کے ٹکراتا اکسیجن پورین ملتی گارہ ہوتا تو یہ بماری پیدا ہوتی ہے اب میڈیکل سائنس میں جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے قسم کے آپ کے ٹیکٹ کرائیں گے پھر اس کے بعد اپچار شروع کریں گے اور جو ہمارا آریو بیدی بنانی ہموپیتھیک نیچرس کا یہ آیا تو آپ سے پوچھیں گے پھر لکشن کے امسار دعائی دیں گے اس سے آپ کو لاب ہو نہ ہو ان کیوں جیمباری نہیں ہے پرانتو سوشت وچار جیمبواری سے کام کرتا ہے یہاں پہ نہ تو روگی کو موہ سے بولنا پڑتا ہے کہ مجھے تکلیپ ہے اور نہ ہی کابش پکتھر لانا پڑتا ہے اور نہ ہی مسینوں سے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں یہاں کا نیم ہے کہ بدھ بار کی میں چھپٹی رکھتا ہوں گرو بار سے لے کے منگل بار تک ناری پرکشن کرتا ہوں ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے شرکے بار تک کی ایمارائی سیٹی سکین ایکسرا آلٹرسان پی سی جی سونوگرافی پانچ سکنڈ میں ہو جاتے ہیں سارے اس میں جو بھی کمی شریر کے اندر پائی جاتے ہیں دوائیاں دی جاتے ہیں دوائیاں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائی ہیں ان دوائیوں کے لینے سے چاہے کتنا بھی آپ کا پرونے سے پرونہ کتنا بھیانکر سے بھیانکر ہوگا دس سکینڈ کے اندر او دوائی اثر کر کے اس روک کو کم کرنا شروع کر لیتی ہے پہلے دن دس سے پندرہ پرسینٹ رام تو ہرے کو ملتا ہے جس کا بھاگ اچھا ہے اس کو پینتی سے چاری پرسینٹ بھی رام مل جاتا ہے آپ جس کو دل میں بہت زیادہ گھو رہی ہے نیچے رکھنے چوشنے کے لیے اس سے آپ کے شریر میں سنگے ہو جائے آپ کو پتہ نہیں لگے گا پرانتو سواست وچار ایسا نہیں کرتا سواست وچار روک کو ایسے کارتا ہے جیسے پکیوی فسل کو کسان کھیج سے کارتا ہے جب بھی ایسے گھوارات والا کوئی بھی مریض آتا ہے ایسے تو میرے پاس دوائی ہیں پرانتو گھر میں جب بھی کسیو کو گھوارات ہو تو اس کے پاس گائے کے دودھ کی لسی ہونی چاہیے فریز میں نے رکھی ہو اور ہمیشہ لسی کو مٹی کے برتن میں رکھتے ہیں اور کھول ایسے باتاورن میں کسی بھی برتن میں کھولا پانی ڈال کے اس کے اندر اس برتن کو رکھ جاتے ہیں ڈھکے تو لسی کٹی نہیں ہوتی اب اس میں سے لسی کا ایک گلاس لہنی دو سو گرام کا اس میں آپ ہلکا سا کالا نمک یا سندھا نمک کالی میرچے اجوائن بھونکے پیس کے تھوڑا جھیرہ اور تھوڑا سا ہیگ بھونکے ملا دیں اب اس دو سو گرام لسی پینے میں آپ نے آدھے گھنٹے کا سمیل لگا آپ دو ہی گھوٹ پیٹ میں جائیں گے جو آپ کی گھوٹ پیٹ میں جائیں گے جو آپ کی گھوٹ پیٹ میں بلکل ختم ہوگی گھوٹ کا نام انسان ہی رہا پرامتو یہ گلاس آپ نے پورا پینے چھوڑنا نہیں ہے اور صبح آجو کھالی پیٹ پانچ گرام اجوائن بھون کر کے ایک گلاس تازہ لسی کا پیتا ہے جس میں سے مکھن نکال لیا تو جندگی میں کبھی ہارڈ اٹیک ہو ہی نہیں سکتا یہ چاہے دمی کا مریج ہے چاہے ٹی بی کا مریج ہے چاہے بی پی کا مریج ہے چاہے شگر کا مریج ہے چاہے گٹھی کا مریج ہے صبح جو لسی پیے گا اس کو یہ روگ ایسے کٹتے ہیں جیسے پکی ہوئی فاصل کو کسان کھیج سے کرتا ہے آج میں نے یہ صد کر دیا کہ جن چیزوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ نہیں کھانی ہیں انہی چیزوں سے آپ کا سب سے زیادہ افچار کیا جاتا ہے پرانتو چیزیں صد ہونے چاہیے یہ نہیں کہ گاہ کے دودھ کی جگہ بھینس کا دودھ لے لیا اس کا دہیں جماع کر کے اس کی لسی لے لی وہ آپ کو لاب نہیں دے گی وہ آپ کو نقصان دے گی بکری کا یا گاہ کا دودھ اس کا جو دہیں ہے لسی ہے مکھن ہے گھی کبھی آپ کو نقصان نہیں دے گا پرانتو روگ کے انثار اس کے لینے کے لگ لگ طریقے ہیں کس روگ میں کیسے لینی ہے یہ روگ کے انثار میں بتاتا ہوں آپ جیسے کس کا دل اٹھا اٹھا لگ رہا ہے بہت بہت چینی ہوئی ہے تو اس کی تاجی لسی کے اندر تھوڑا سا سندھا یا کالا نام کر اور تھوڑی سی اجوائنوں ملاکہ اس کو پینے کو دیتے ہیں تو دو گھوٹ پیتے ہی اس کا گھوراٹ ایسے سماپت ہوگی جیسے جلتی اگنی میں پانی ڈال کے اگنی سانت ہو جاتی ہے پرانتو گلاس آپ پورا پینہ ہیں ایک گلاس پینے میں آپ نے کم سے کم آدھے گھنٹے کا سمیل لگانا جیسے شپ شپ کر کے پینے گے تو اندر جا کے امرت کا کام کرے گا اور گٹا گٹ پینے گے تو آپ کو گیس بھی بنائے گا بلکل آپ پانی بھی پینے ہیں تو پانی کو بھی ایسے پیو جیسے گرم دوچ چوسکا لے کے پینے تو آپ کو گھی جیسے کام کرے گا جب موں سے گلاس لگا لیا ہٹانے تھا بس جب پانی ختم ہو جائے تو پھر آپ کو گیس بنے گی آج جو سب سے زیادہ گیس کا روگ ہے یہ آپ کے گلت پانی پینے سے آئے کھڑے کھڑے پانی کبھی نہیں پینا کھڑے کھڑے کو چیز نہیں کھانا جو کھڑے کھڑے پانی پیتا اس کے گھٹنے جواب دے جاتے ہیں جو کھڑے کھڑے کھانا کھاتا ہے اس کا کھانا پورا پچتا نہیں ہے کیونکہ میں ناری بیعد ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں نرج میں جو مریج کے اندر کمییں پائی جاتی ہیں اس کمیوں کو مریج کو بتا کے اس کو ٹوک دیتا ہوں گے کہ یہ آپ گلت کام کر رہے ہیں راستہ بتاتا ہوں کہ یہ راستے چلیں گے تو روگ سے مقتی ملے گی اور اس راستے میں رہیں گے تو روگوں سے کوئی مقتی نہیں دلا سکتا آج میں نے پورے سنسار سے ایک بیعدہ کیا ہے کہ آندھے کو دکھانا بہرے کو سنانا گنگے سے بلانا وان سے سنطان اتپتی کرانا نمرد کو مرد بنانا انہونی کو ہونی کر کے دکھانا یہ میرا کام ہے یادی آپ اس بات کو دھیان پور سنتے ہیں سمجھتے ہیں لکھ کر کے رکھتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک آپ کے شریر کے اندر سانس ہے تب تک آپ کو کسی ڈاکٹرہ حقیوں کے پاس جانے کی جوڑت نہیں ہے آپ کے چلے چوکے میں ایک سو آٹھ وستوں ہیں انہی سے آپ اپنے پیر کے تلوے سے شریر کے بال تک کے روح کا نبان کر سکتے ہیں پرانتو جب روک سٹارٹ ہوتا ہے تب اور جب روک کی جڑے پیل جاتے ہیں پھر وہ چیزیں پورا کام نہیں کرتے پھر اس کے ساتھ دوسری دوانیوں بھی لینے پڑتے ہیں جے ہمارا لام کالاب سنگھا ہم بارانسی سے آئے ہیں بارانسی اتر پردیشن ہمیں تین چھے مینے پالے حال کی پرابلم آئی جسے مجھے ایک چکر آدھا لگا ہم ایلوپایتھک دوا کی ایک کافی لکھین جو اللہ اسے فائدہ مجھے نقصان ہونے لگا اور مجھے چکر آنے لگا چلنا فرنا بہت مسکل ہو رہا تھا ٹی وی چینل کے مادہم سے پتہ ساللہ بابا جی کے بارے میں تو ہمیں آئے تین منہ پالے آئے تھے تب سے ان کا علاوہ شروع ہوا اب میرا پولا نبے پاسم میرا ٹھیک ہے میں کبھی چکر ہوگا نہیں آتا دم میں سست ہوں میرا نام سویتی ہے ہم بڑوت سے بڑوت کے رہنے والے ہیں اور مجھے سرس پیچار کے بارے میں میری نند ہیں ان کے تھرو ہم یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے پھر ٹریٹمنٹ کر آیا تھا ان کے تھرو ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ میرا بیٹا ہے یہ جب چار مہین نگا تھا تب اس کو فیٹس پڑھنے لگے تھے مطلب ایلوپیتھی کے اکارڈن تو فیٹس تھے اس کے بعد اس کا دو ساو سال ٹریٹمنٹ چلا ہے اپولو دلی مہاں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ وینٹی لیٹر پہ بھی رہایا ان کی وجہ سے سورائیڈ سو گیا رکھی وجہ سے اتنے سورائیڈ انہوں نے دیا کہ اس کو انفیکشن ہو گیا اور آئے دن اس کو ہر دوسری تیسرے ہفتے یہ ایڈمیٹ رہتا تھا پھر ہم جب یہاں پہ آئے ہیں اس کے چار مہینے میں یہ بچہ بہت ٹھیک ہو گیا چار مہینے سے چار مہینے کے اندر اس کے فیٹس پڑھنے بند ہو گئے انہوں نے فیٹس بتایا گروہ جی نے بتایا کہ اس کو نسو کا بلوکے جائے گروہ جی کے کہنے کہ انو سار یہ بہت ٹھیک ہو گیا اب اس کو نہ تو دوریں آتے ہیں کھڑا ہونے لگا ہے پہلے بلکل نہیں کھڑا ہوتا تھا ایسے لیٹر رہتا تھا بس کھانے پینے کے بھی کوئی سود نہیں تھی کوئی آواز دے کوئی ریاکشن نہیں کرتا تھا اب یہ کھیلتا ہے ایکٹیو ہے سارے کام کرتا ہے اپنے پہچانتا ہے فیلال درشق ہمارے ساتھ ہیں لائن پر آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو جی نمسکار جی نمسکار میں انڈور سے بات کر رہا ہوں جی آپ کا شب نام شوبہ شرما جی شوبہ جی اپنا سوال پوچھئے گروہ جی سن رہے ہیں آپ کو بتائیے کیا سوال ہے آپ کا گروہ جی پرانا انوشکار باتا مجھے جو بھو درد ہوتا ہے اور جلن بھی ہوتی ہے ہمیں ایلو پیتی کی دوا فاتھی ہو ہمیں میرا درد ہوتا ہے ایک دم دوروں میں کڑک پان آ رہا ہے چلنے پھر میں سبھلے پچھانے ہوتی اور وہ ایک دم شکھا شکھا کریں دیکھو بیٹا یہ ہے ایلو پیتھی دعائی کی سجا آئی پورے سنسار کے اندر ایلو پیتھک دعائی صرف بیجنس ہے کسی روک کی دعائی نہیں ہے جتنے دیر تک اس کا نسا ہے آپ کہیں گے میں ٹھیک ہوگی پرانتو روک بڑھتا ہے جدی آپ نے اپنے روک سے مکتی پانی ہے تو آپ بود باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں آئیے جس دن آسر میں آنا اس دن راتری دسوے تک کھا پی کے داتن کوڑا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوستے رہیں صبح ناو سے دس کے اندر اپنا نام کا انکرانہ دس سے بارہ میں ناڑی پرکشن کروں گا ناڑی پرکشن میں پیر کے تلوے سے سرکے بار تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا اورٹرسانڈ ای سی جی سونگرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائیں گا اس میں جو بھی کمی ملے گے دعائیں کھانے کی ہیں پینے کی مالز کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناک میں کان میں ڈالنے کی دعائیں ہیں جو بھی پیر کے تلوے سے سرکے بال تک کمی ملے گے سرک میں سب دعائیں دی جائیں گے جاتے دعائیں آپ نیم سے لے کی پریج کرے گی تو دردوں میں تو آپ کو اسی دن پندرہ سے بیس پرسینٹ را مل جائے گا اور روگ میں بھی آپ کو کم سے کم دس پرسینٹ را ملے گا اور پندرہ دن کی دعا یہ پریج کرتی ہے جو بتائے گئے نیوں کو اپناتی ہے تو پچاس سے ساٹھ پرسینٹ راہ مل جائے گا ایک ونہ میں روک سمافت ہوگا دعا یہ بند ہو جائے گی بلکل تو آپ کی جو سمسیہ ہے وہ بلکل دور ہوگی اور یہ جو جوڑوں سے سمبندت آپ کی جو دکتیں ہیں کہیں نہ کہیں آپ کے سویم خود کی غلطی علا پروائیوں کی وجہ سے اس طریقے کی دکت اتپن ہوتی ہے تو آپ لیکن ان چیزوں کو دور کر سکتے ہیں اور دوبارہ آپ کے ساتھ احسار نہ ہو اس کے لیے بھی آپ سچیت اور ساودھان ضرور رہے فلال آپ کو سوستوچار آشرم آنے کی صلاح دی گئی ہے آپ ایک بار جل سے جل سوستوچار آشرم آ سکتے ہیں تاکہ یہاں سے آپ کو ناڑی پرکشن کیا جا سکے آپ کو اپچار دیا جا سکے اور اس اپچار کو آپ اپنے گھر پر کریں گے تو یقیناً آپ کو لاب بھی ملے گا اور اپنے سروک کو آپ جڑ سے دور کر پائیں گے ادھک جانکاری کے لیے ہیلپ لائن نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں صبح دس بجے سے شام پانچ بجے کے بیچ پہ اور درشکو ادھی آپ اس کارکرم سے ابھی جڑنا چاہتے ہیں تو بلکل بھی دیر نہ کریں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں وٹس اپ کے ذریعے بھی سندیش بھیج سکتے ہیں فلحال آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں اور وٹس اپ میسج کے طرف بڑھتے ہیں جو آپ سبھی درشکوں نے ہمیں کیے ہیں میسج کیا ہے سوبے سنگھ مینا جی ہیں اور انہوں نے اپنا سوال کیا ہے کہ ان کی پتنی ہے جن کو گانٹ ہے اور اس گانٹ کو ٹی وی ڈیکلیئر کر دیا ہے ڈاکٹرز نے سونوگرافی کروائی تھی اور اس میں وہ گانٹ پتا چلی پھر کئی پرکار کے ٹیسٹ بھی ہوئے اور بہت سارا ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر الٹرساؤنڈ بھی ہوا تو بتاتے ہیں چودہ ایم ایم کی گانٹ بتائی گئی ہے اور بتاتے ہیں یہ ٹی وی بھی ہے اور اس کے لیے آپریشن ہی سب سے زیادہ کام کرے گا دیکھو یادی آپریشن کرائیں گے تو ساری عمر کے لیے سجا بھٹت ہوگے اور یادی آپ بودھ بار چھوڑ کر گروہ بار سے لے کے منگل بار کے بیچ میں اس کو میرے آسر میں لاتے ہیں جس دن لانا اس دن راتری دس پہ تک خلاپ لا کے داتن کولا کرا کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوٹتی رہیں صبح ناو سے دس کے اندر اس کا نام کن کرانا دس سے بارہ میں ناڑی پریشن کروں گا ناڑی پریشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا آلٹرسان ایسی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکین میں ہو جائے گی اس میں جو بھی کمی شریر کے اندر پائی جائے گے دوائییں دی جائے گی دوائییں کھانے کی ہیں دوائییں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائییں ہیں اور یہاں پہ گانٹھا یہاں پہ ایک پاورڈر اور تیل دیے جائے گا اس کی مل بنا کے اس کے اوپر لیو کر کے ڈاکٹر والی نہیں ہے تو گانٹ ایسے پگلے گی جیسے ریتے کی ڈہری پہ پانی ڈال کے ریتے کی ڈہری بلکل پرین ہو جاتی ہے ایسے پگل جائے گی یہ جو گانٹھ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے نجلا جہاں پہ نجلا رکے گا اور خون اس کے ساتھ روک گیا وہاں پہ گانٹ بنتی ہے پھر اس کا لاج پورے سنسار میں میڈیکل سائنس میں آریو بید یونانی ہموپیتھک میں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تھیوریاں پڑھی ہیں ان کا پریکٹیکل نہیں ہے میرا پریکٹیکل ہے میں ناری بید ہوں نہ تو مجھے روگی بولتا کہ مجھے تکلیف ہے نہ کاری پتر دکھاتے ہیں یہاں کا نیام ہے کہ جس تین آنا اس تین آنا راتری دس پہ تک کھا پی کے داتن کولا کر کے بڑی لچی موں میں رکھ کے چوسنی ہے اس کے بعد جب تک ناری پرشن کیا ایک مونت بھی پانی موں میں نہیں جانے چاہیے نو سے دس کے اندر نام کرن کیا جاتا ہے دس سے بارہ میں ناری پرشن کرتا ہو ناری پرشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بار تک جتنے بھی روگ ہیں سب کا نوارن ناری پرشن میں ہوتا ہے جو جو روگ ناری میں پرابت ہوتے ہیں ان سب کی دعائیں دی جاتی ہیں اور دعائیں نیام سے کھاتے پریج کرتے ہیں تو پہلے دن دس سے پندر پرسینٹ رام بھی مل جاتا ہے تو بلکل آپ کی جو سمسیہ ہے وہ بلکل دور ہوگی اور اس کے لیے گروہ جی نے پسٹ کیا ہے کہ آپریشن کسی بھی پرکار کا کوئی حل نہیں ہے کیول سہائیت ضرور سے دھوتا ہے لیکن حل کسی کا بھی نہیں ہے روگ کو جڑ سے ختم کرنے میں بلکل بھی کارگر نہیں ہے تو یہ سب چیزیں سمبھو ہیں اور شدیوں کے مادہم سے جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور شدیاں ہوتی ہیں ان کے مادہم سے آپ ہر ایک روگ کو بلکل سماپت کر سکتے ہیں فیلال آپ کو یہی سلاہ دی گئی آپ جل سے جل سے اس پر چار آشرم آ جائیں اور اپنے جو بھی روگ ہے اس کو آپ دور کر سکتے ہیں اس کے لیے ادھیک جانکاری ادھی آپ لینا چاہتے ہیں تو ہیلپ لائن نمبر پر کال کر سکتے ہیں سمائے ہے صبح دس بجے سے شام پانچ بجے کے بیچ میں کال آپ کر کے پوری جانکاری پرابٹ کریں فیلال ایک اور درشق ہے ہمارے ساتھ لائن پر آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں ہلو ہلو جی نمسکار کیا نام ہے آپ کا نمسکار جی میں راکھی بول گیا جان پورتے جی راکھی جی اپنا سوال پوچھئے گرو جی سن رہے ہیں آپ کو جی ہم بھاگے والی مصری لین گئے تھے پنساری کے جی اور انہوں نے پنساری کی جگہ فٹکڑی دے دی جی اور ہم نے ہم نے بچے کو وہ پلا دی دو دن تک جی تو انہوں نے ان کے الٹی دست یہ ہو اور ویسے تو فلال ان کا توڑا بوتا رہا میں جو ڈاستہ نے دوائی دی تھی لیکن وہ کہہ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کٹ ہوگی ہوگی بچے کے یہ ستھتی سے نپٹنا چاہتے ہیں مشری کی جگہ فٹکڑی بچے کو پلا دی ہے جس وزہ سے بچہ اُلٹیاں کر رہا ہے اور اس طریقے کی سمسیا ہو رہی ہے ابھی آپ ایسا کیجئے پیاج کا رس نکال کر کے اس میں تھوڑا سا نیمبو کا رس اور سندھ یا کالا نم کبلا کے اس کو پلایں تو اسے اُس کی اُلٹی بند ہو جائے گی اور اتنا تو آپ کو بھی دھیان ہونا چاہیے نقصان تو کوئی نہیں کرے خون کو ساپ کرے گی پرانتو اس کا سائد ایفیکٹ جو پڑے گا اس کا بہت جیادہ اکھیلی سانس تک بچے کو تکلیق بھوگنی پڑے گی سوست وچار کارکرم کو سنسکرتی ٹی وی کے مادہم سے آپ دیکھ پاتے ہیں اور سنسکرتی ٹی وی چینل کو آپ اپنے ٹیلی ویزن پر دیکھنا چاہتے ہیں ٹیون کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنے نزدی کی کیبل آپریٹر سے سمپر کریں اور کسی بھی پرکار کی یادی آپ کی کیبل آپریٹر کو تکنیقی ساہتہ چاہیے تو سکرول کے نیچے نمبر دیے جا رہے ہیں ان نمبر پر وہ کال کر سکتے ہیں فیلال آج کے کارکرم میں اتنا ہی آج کے اس کارکرم میں وقت تو چلا ہے ویرام دینے کا گروہ جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے کے امتی مارک تشاندی آپ کا بہت بہت دھنے واد نمسکار تشکو آج کے اس کارکرم میں بس اتنا ہی آپ سبھی لوگ سوست رہے نیروگی رہے انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے جا زیادہ اگلے انک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے ویشہ کے ساتھ تب تک کلے مجھے دیجئے آگیا نمسکار